اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈی بیٹ اٹھ اٹھ میں ہوں عیسیٰ نکوی گزشتہ روز ممبر قومی اسمبلی سردار اختر منگل بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ مصطافی ہو گئے اور انہوں نے پورے نظام پر سوال اٹھا دیا انہوں نے حکومت کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ غالباً وہ مایوس ہو چکے ہیں دیگر بلوچ رہنماؤں کی طرح وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب جب وہ آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا بلوچ رہنماؤں آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے یا پھر ان کو غدار ڈیکلئر کر دیا جاتا ہے اب سب ہے کہ پاکستان کا وہ صوبہ جو مادنی وسائل سے مالا مال ہے رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا چھوٹا صوبہ ایک کے بعد ایک حکومتیں پاکستان کے اس اہم ترین صوبے پر جو پاکستان کے مستقبل میں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور وہ اسی راستے سے گزرتا ہے بلوچستان میں گواد رپورٹ ہے پاکستان کے لیے اس کی سٹریجک امپورٹنس ہے پاکستان کے دوست ممالک کے لیے بھی یہ صوبہ اور پاکستان کا یہ خطہ بڑا اہم ہے law and order situation ایک کے بعد ایک حکومتیں آتی گئیں آخر ایسا کیا ہے کہ پاکستان کی نہ تو کوئی منتخب سیاسی قیادت اور نہ ہی اسکری قیادت یہاں کے لوگوں کو سیٹیسفائی کر سکی اس میں قصور وار کون ہے اس معاملے پر اور پاکستان کے سیاسی صورتحال کے اوپر آج پروگرام میں گفتگو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے ٹھیک چار دن کے بعد آٹھ ستمبر کو اسلامباد میں جلسے کا اعلان کیا ہے کیا یا جلسہ ہو پائے گا یا نہیں لیکن آغاز میں میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ کیا اپوزیشن اور کیا حکومت سب نے ہی ریکویسٹ کی سردار اختر منگل سے کہ وہ اپنا استفاہ واپس لے لیں لیکن وہ کسی بھی صورت اس پر راضی نظر نہیں آتے عمر ایوب صاحب اور رانہ صنعاللہ صاحب نے کیا کہا سنیے قومی اسملی میں خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے معاملات سیاستدانوں کے حوالے کیے جائیں مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں سنیے سیاستدانوں کو با اختیار بناو سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا ہر چیز کے لیے خود امرت دھارہ بر جانا یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتی میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ آگے بڑھیں بلوچستان میں جا کر بات کریں لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں ہم جیسے کیسے بھی ہیں فارم سینٹالیس کے ہیں یا پینٹالیس کے ہیں لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈی جیور نہ سہی ڈی فکٹو سہی لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا بلوچستان کی صورتحال اور پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر گفتگو کے لیے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ناصر بٹ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے مجھے سکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں جناب عزر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور سہر کامران صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ناصر بٹ صاحب فارم پنتالیس فارم سنتالیس کے ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ سیاست دانوں نے حل کرنا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف کہاں ہیں اس تمام منظر نامے میں سردار اختر منگل ہوں محمود خان اچکزئی ہوں مولانا فضل الرحمن ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بڑی بہترین سیاسی دوستی کہیں یا تعلق میاں محمد نواز شریف کا ہے تو میاں محمد نواز شریف اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو سیاسی اعلات زیادہ جو خرابی ہوئی ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد یہ جو دشتگردی خاص کر ہمارے صوبہ بلوچستان اور کے پی کے میں زیادہ پنجاب جو دشتگردی ہے اس کا تو قلعہ کمہ کرنے کے لیے میں کئی دفعہ پرائم منسٹر شعباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اس ایک پیج پہ کٹھے ہو جائیں سیاسی جماعتیں کہ ہم ملک میں سیاسی استحقام تو ٹھیک ہے آئے گا اسی صورت آئے گا جب ہم سیاسی جماعتیں کٹھی ہوگی کہ جو دشتگردی ہے اس کا قلعہ کمہ کریں یہ ایک ناسور ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور حالیہ جو بلوچستان میں واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی دشتگردی کا نہیں ہے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اخترمینگل صاحب نے انہوں نے اس میں خطرناک پہل ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیچ سے ہٹ جاتا ہوں اب کرسی والے پہاڑ والوں سے خود بات کریں اور میرے فالورز مجھے میرے ساتھ سیاسی طور پر وابستہ لوگ اب وہ پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں نون لیگ جوائن کرتے ہیں تحریک انصاف یا وہ اسکریت پسندی کا ملٹنسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اب میں بیچ سے ہٹ رہا ہوں دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ سردار اخترمینگل صاحب کا استیفہ دینا یہ ایک میں کہتا ہوں جی سرپرائز ٹھیک ہے یہ بلکل مجھے اب یہ کہنے میں کوئی آرنی کے آخر سردار اخترمینگل صاحب نے جو استیفہ دیا کیوں ایسی علات پیدا ہو گئے اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں دو ہزار تیرہ میں بھی جب وہاں میاں صاحب پرائم نیسٹر تھے تو وہاں ڈاکٹر مالک صاحب تھے وزیوری علا بلوچستان اس وقت بھی میاں صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ سب لوگوں کو کٹھا بٹھا کے ان سے بات کریں اور بات چیز چل بھی رہی تھی آپ کو بتا ہے پھر رکتی ہے پھر کوئی علات ایسے بگرتے ہیں ایسی ایسی آہ اطار چڑھو آتا تھا لیکن میاں صاحب کی خواہش تھی کہ بلوچستان میں جو علات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آہ حالانکہ اس وقت تھا کہ ڈائی سال ایک آہ عبد المالک صاحب رہیں گے پھر مسلمی قنون حکومت گئے لیکن میاں صاحب نے کہا کہ آپ ہی وہاں رکھیں کیونکہ آپ ایک اچھا وہاں کردار ادا کر رہے ہیں اور پھر ایسے علات پیدا ہوگے آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں آج بتائیں کہ آج میاں محمد نواز شریف اس منظر نامے پر کوئی کردار ادا کرنے کے لیے راضی ہیں یا نہیں آپ کی تمام انرجیز فی الحال ہمیں تو تحریک انصاف پہ صرف ہوتی نظر آ رہی ہیں ہر پریس کانفرنس کا ہر گفتگو کا ہر ملاقات کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنا ہے تحریک انصاف سے ہٹ کے بھی دنیا ہے پاکستان میں یہ جو معاملات ہیں ان پہ توجہ کون دے گا کیونکہ جن کو آپ نے وزیر داخلہ بنائے وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ایسے چوگی مار ہے بلوچستان کی صورت دیکھیں دیکھیں یہی چیزیں ہیں اب ہم ان چیزوں سے اگر نکل آئے تو اب بھی ایک وقت آئے کہ ہم سیاسی جماعتیں چاہے مسلم لی قنون ہے پیپرز پالٹی ہے ایم کیو ایم ہے پی ٹی آئی ہے مولانا فضل الرمان صاحب ہے یہ سارے عکومت تو یہ کہتی ہے کہ آئے ہم بیٹھیں دیکھیں عظم استقام کے لیے بھی یہی ایک دفعہ سب سیاسی جماعتوں کو کٹھا کیا گیا تھا پھر بیچ میں آپ کو پتا ہے میں پھر دوبارہ نام لوں گا آپ کہیں گے کہ جی وہ اگر کوئی اپنسن اس بات پہ اس پہ کھڑی ہو گیا نہیں جی میں نے اپنا بیانیاں بنانا ہے تو ہمیں تو پہلے ملک کا سوچنا چاہیے ملک پہلے ہے میں کیوں سارے اگر آپ نام لیں گا نہیں میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں ہم تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ اپی سی بلا لینی چاہیے اور میاں شہباز صاحب پرائیم نیسٹر صاحب اس پہ آپ دیکھیں انہوں نے اختر مینگل صاحب کے پاس بھی رانہ سناؤلہ صاحب کو بھیجا کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر سانی کریں اے پی سی اے پی سی اگر ہو جانی چاہیے بیفور اے موو آن ٹو دی ایدر ایدر گیس تو اس میں تحریک انصاف کو بلائیں گے ظاہر ہے تحریک انصاف کے جو بیسیکلی جس کی طرف تحریک انصاف دیکھتی ہے وہ امران خان ان کو بھی اڈیالا جیل سے بلائیں گے سپیشلی شرکت کے نہیں ان کے پریزنٹ ادھر موجود ہے اسیمبلی میں ان کے جو بندے موجود ہیں ادایات ہیں وہ آئی سے لیتے ہیں دیکھیں وہ جو جیل کی بات ہے وہ ایک عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جیل سے باہر آنا ہے اگر کوئی اپنی کہتے ہیں نا کہ یہ ثبوت دے دے کہ میں جہاں گرفتار ہوں اور میرے اوپر غلط کوئی ایک کیس بنائے گا تو اس کے وہ ثبوت عدالت میں دے گا حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی کسی کو جیل سے نہیں لہا سکتی حکومت میں آتا ہوں سیر کامران صاحبہ ظاہرے کے تحریک انصاف سے تو ان کے بیالیس ماہ کا ہی ہم جواب لے سکتے ہیں آپ کی پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے کئی دہائیاں آپ نے اس ملک پر راج کیا ہے حکومت کی ہے اس وقت بھی بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے یہ جو شکوہ ہے سردار اختر مینگل کا یہ صرف ان کا شکوہ نہیں ہے ایک کے بعد ایک اس قسم کے شکوے ہمیں ملتے رہتے ہیں آغاز حقوق بلوچستان بھی آپ نے کیا لیکن آج کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ زیادہ تحریک انصاف کی طرف ہی نظر آتا ہے بس ان کو کاؤنٹر کرنا ہے ان کا صدیباب کرنا ہے بلوچستان کی خیر خبر کون لے گا بہت شکریہ اشان تب سے پہلی بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ملکہ بلوچستان پہ ہے اور سردار اختر مینگل کا جو شکوہ ہے وہ بھی بجا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو افتا کردار ادا کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی ہے باباک میں یا بلوچستان میں ہم نے ایک پوزیٹیف میسیجنگ آگے کیے سردار ملکہ تاطفری زرداری نے پارلیمان کی محطر کا اطلاع سے قداب کیا تھا تب بھی انہوں نے مفاہمت کا قومی اٹھتیتی کا وقت کو ساتھ دیکھے چلنے کا میسیج دیا خود سردار ملکہ جو ہے وہ کئی دفعہ بلوچستان جا چکے ہیں چیئرمنٹ راوٹر جا چکے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ بلوچستان میں امن اعمال بہان ہوئی چیلنجز بہت ہیں تہشت گردی ایک چیلنجز ہے پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اتنا ارسے میں انفراترکچر ڈیویلپ نہیں ہوا اگر آپ میں آپ کو بتا ہوں کہ یہی موٹر وے اگر پورٹ سٹی سے بنی ہوتی تو آج پرے پاکستان کے حالات مختلف ہوتے ہیں مینگر کیا کہتے ہیں میں یہ بتاؤں ہمیں سے لگتا ہے کہ ہم سب جو لوگ جو اس ایمکی پہ بیٹے ہیں وہ ریٹنٹنٹ ہیں یعنی سپیکر صاحب یا مسندیق نواز کے حکومت کو ہم لوگ اس طرح یاد آتے ہیں جب کوئی جو ہے بوٹ کی ضرورت ہو ادر وائس مطلب ہم بیٹھیں وائن میں ہمارا آجے سے زیادہ بزر اہم ترین قومی معاملات پہ جو ہے نظر ازاز ہو جاتا ہے ایک ایسا جانب دارانہ رویہ نظر آتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا رویہ یہ ایسا ہے they take people for granted اگر تو ایک حکومت کی اپاہ حکومت کی سوچھو ہو تو ایسی کیا بات ہے کہ بھائی آپ بلکل بچستان کے حالات دیتے ہیں کہ ہمارا دل دھکتا ہے ایک بڑا رتپا ہے اس کا انفرسٹرکچر کمزور ہے اس کے پڑ سوچھو دینے کی ضرورت ہے پاکستان سیپس پارٹی نے اپنے دورے حکومت پر بلکل بچستان کی سہر کامران صاحبہ یہ جو استفعہ ہے سردار اختر مینگل کا یہ صرف اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے جن چیزوں کا آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فورم جس پر میں بیٹھا ہوں قومی اسمبلی پارلیمنٹ یہاں پر ایک تو ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے حقیقی نمائندے بلوچستان کے یہاں پر موجود نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آواز ہی نہیں اٹھائی جاتی ہماری آواز ہمارے صوبے کی اس پارلیمنٹ میں نہیں سنی جاتی لمبی لمبی تقریریں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور آپ کی جماعت کے یا مسلم لیگ نون کے ایک دوسرے کے خلاف وہ تقریریں کرتے ہیں جو جنون ایشو ہے اس وقت بلوچستان کا اس کو کتنے گھنٹے ملے پاکستان کی پارلیمنٹ میں دیکھیں بات یہ ہے ہمارے جو بلوچستان کے اسے جو الیکٹڈ میمبر ہیں وہ مسلم سر درخواست کرتے ہیں کہ جی ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے مگر سپیکر صاحب کا کوئی اپنا ایک میں سمجھتی ہوں پریفرنسز ہیں ان کا اپنی ایک پریاریٹی جسٹ ہے کتنے اہم ترین ایشو پر میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن آپ یہاں پر سکتے ہیں کہ سوال گندم جواب چلا بلکل بلوچستان کا ایشو ایسا ہے اس کی پر پورے پارلیمان کو سنجیدی سے غور کرنا چاہیے آپ یہ دیکھیں اہمیت دینی چاہیے لیکن مستح یہ ہے کہ سپیکر صاحب کے پاس چند نامیں چند چیئے رہے ان کو نظر آتے ہیں وہ اس کی روا کسی ایشو کو نہیں لے رہے ہیں سنجیدی سے کوئی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جیسے بجری کا بہران ہے آج بھی ہم نے لکھ کے دیا سائن کر کے دیا اس پر پور ہاؤنس کمیٹی دلائی جائے پارلیمان کا مقصد کیا ہے پارلیمان کا مقصد یہی ہے کہ جو اہم قومی معاملہ سے ان پہ جو ہے پروپر کنٹنسل بل کر کے ان کو حل کیا جائے گی اس لیے نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کو بنائے اور آپ سوال کریں کچھ اور جواب دیں کچھ میں نے اس میں سوال کیا کہ جو ہے سعودی ریویہ سے نائنٹی ایٹ نڈسل واپس آگئے ہیں تو وہ آگے سے جو ہے وزیر صاحب ہے نہیں اور وزیر صاحب جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی میں یہ کیا ہے میں ہی پروپیٹی چھے میں کو ایک انوائری ریپورٹ دی گئی چار مہینے گزر گیا اس پر کیا ایکشن ہوا تو وہ جواب کو چھوڑ دے رہے ہیں اسی طریقے سے آج ویسے بھی آج کل میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس آتا ہوں میں آپ کے پاس آج کل ویسے بھی حکومت ان سے ہم کوئی بھی سوال کریں جواب وہ نو مہی کی طرف لے جاتے ہیں ہم وہ نو مہی کا جواب دینا ازر صدیق صاحب میں آتا ہوں سہر کامران صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ازر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف ٹرسٹ کرتی ہے موجودہ حکومت اور نظام کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے اختر مینگل صاحب نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت کا فوکس کا مسئلہ ہے وہ کہیں اور ان کی توجہ مرکوز ہے یا پھر کوئی حل ہی نہیں کرنا چاہتا اور پاکستان تحریک انصاف اس بلوچستان کے مسئلے پر کیا اگر اے پی سی ہوتی ہے اس میں بھرپور شرکت کرے گی اپنا کردار ادا کرے گی بہت شکریہ یہ صرف ایک ہی بات واضح ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے تھے جو ہم دھائی ساتھ سے کتگو کر رہے ہیں دبے لفظوں میں بلوچستان سے باتیں ہو رہی تھیں یعنی کویسٹر درہ بلوچستان کے مسئلے کو پر ترائیمک تھوڑی درہ ایک طرف رکھ دے اسیوں بڑے بازے دور پر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ایک رول پلے کر رہی ہے ذرا تنگی تو اس کی وجہ سے وہ کن کا ذکر کر رہی ہیں ذکرہ بیگنل صاحب نے میں ہاں پر بیٹھ کر کیا کہا ہے وہ یہی تو کہا ہے انہوں نے اور بہت ساری تھی اور یہ چیزے ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں ہم تو مجھے تو اچھی طرح یاد ہے پانچ جون دوزار تریس میں لندن میں تھا تو پریس کونفرنس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو مساکے پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو جڑیں یعنی بجائے یہ کہ آپ چھپ کے کسی کے پیشے بیٹھ جائیں اور اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں میں تو بہت پہلے یہ بات کرنا تھا کہ بلوچستان سے چلتی ہوئی ہوا یہ کچھ وزیرستان یا خیبر پختونگھا میں گئی کچھ عرصہ یہ اپنا سندھ کے اندر رہی وہ ٹھیک ہے حالات کنٹرول ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے پنجاب کے اندر بھی ایسے حالات دیکھ اب تو ہم سارا کچھ دیکھ چکتے ہیں اور ہم کھل کے بات کر رہے ہیں اور یہ بڑی حمد کی ہے انہوں نے مینگل صاحب نے یہ نے کہا مگر مسائل آپ حال کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمان نے ایک ادارہ تھی اب پارلیمان نے حالی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہی تو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ پچھلے اگر اسی یہ سیمولی کو دیکھ لیں یا ڈھائی سال سو دیکھ لیں ماں سیوہ انہوں نے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے ای سی ایل پی سی ایل نیب اور اپنا الیکشن درنب نموے دن سے پہلے کرانا الیکشن ٹرابونل سارے کام اگر اٹھا کر آپ دیکھ لیں انہوں نے تو صرف اپنے لیے کیا نا عوام کے لیے کیا کیا عوام آج تک بتا دیں عوام کے لیے کوئی چیز نمز پہ ہاتھ نہیں لکھا اور آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آٹ کیا کہ کہاں ہے نواز شریف یعنی جہاں لگایا وہ کہاں گیا وہ نواز شریف جو بڑی باتیں کیا کرتے تھے جو بڑا کہاں کرتے تھے کہاں ہیں آج وہ آج گم اس لیے کہے کہ فیصلہ چھوٹے بھائی نے کر لیا شروع میں تو اس ساری ڈیل شیل جو کچھ ہوئی سب کو پچھتا ہے ان کے بیر کی موجودگی ان کی مرضی سے نواز شریف نے سارا کچھ تیہ کر کے کیا لیکن انہیں نہیں یہ پتا تھا کہ حالات کیا ہے اور اسی لیے اب دبی دبی آوازیاں نکل کے رانہ سناولہ کھل کے بات کر رہے ہیں باقی خواجہ آصف جیسے لوگ جو ان کے ساتھ جو جو آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف کھل کے بیسے بات کر سکتا ہے کہ اگست دوہزار اٹھانہ میں پاکستان تحریک انصام گیا اکومتی تو خود کہتے تھے کہ اپریل دوزار انیس انیس میں جنرل پیسے رابطہ ہو گیا پھر آپ نے دیکھا کہ نومبر پہ نواز شریف ملک سے پھر ساری چیزوں کو اگر ملا کر آپ دیکھیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں خدا رہا آپ اگر آپ تیہ کر لیں یا تو ٹھیک ہے یا تو میں وہ جو اپنا ہائیبرٹ ریجیم کو ختم کر کے مارشلہ آ جائے پھر سب کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے جی مارشلہ لگا ہوا ہے مینگل صاحب کو اور خاص طور پر رانہ سناؤلہ صاحب کو یہ باتیں یہ چھپکے کیوں باتیں کرتے ہیں کھل کے باتیں کریں اور سارے مسائل اپنے ہاتھ میں لے جب مرانہ فضل الرمان نے کھل کے بات کر دی اب کیا رہے کیا آئے آپ تو صحیح صدیق صاحب مجھے بریک تو جانا ہے بریک سائیں گے گفتگوہ سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا